اور اس بان سے یہ دور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ اوشن آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو نے ہماری پچھلی ویڈیو کو پسند کیا آج جو ہے ہم اپنی اس ویڈیو میں ایلو ویڈا کے حوالے سے گفتگو کریں گے آئیے جانتے ہیں کہ آج ہمارے جو سپیشلسٹ ہیں وہ ایلو ویڈا کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں آج آپ کو جس پلانٹ کے حوالے سے انفرمیشن دینے جا رہے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے ایلو ویڈا جیسے کہ آپ واقعی پہیں اس بات سے کہ کرشتہ روز ہم نے جس پلانٹ پر ویڈیو بنائی وہ منی پلانٹ کے حوالے سے تھی اور جیسے کہ آپ کو واضح ہے کہ منی پلانٹ کی ٹائپس اور منی پلانٹ کی افادیت اور اس کو کس جگہ رکھنا سکتا بہتر ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ملکل اسی طرح سے آج ہم ایلو ویڈا کے حوالے سے جو کہ ناسا کے پانچ بیس اپروف پلانٹس میں سے دوسرے نمبر پہ تھا اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا یہ انڈور پلانٹ ہے کیا آؤڈور پلانٹ ہے آیا اس کی افادیت کس کس حوالے سے کس کس طریقے سے ہے اور کیا مراحل پہ یہ ہماری بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ایلو ویڈا کی طرف تو دردی ناظرین یہ ایلو ویڈا پلانٹ ہے اور آپ ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا کلر بالکل آپ کے سامنے واضح ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ آپ کے پاس پروپر انڈ پیور انڈور پلانٹ ہے آپ جو زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس حوالے سے ایلو ویڈا کے پوائنٹ ہوئی سے لوگ بعض اوقات اس کو باہر رکھ لیتے ہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ باہر رکھنے سے سب سے پہلے جو نقصانات اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دو سرے فیرس ہیں سب سے پہلے اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے چونکہ اس کا کلر لشت کرین ہوتا ہے باہر رکھنے کی وجہ سے اس کا کلر بلکل ہی فیڈ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز کہ اس کی افادیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے چونکہ ایلو ویڈا کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب ہی آپ کے اس کے لیے فول آف جیل ہو جب آپ باہر رکھتے ہیں تو صورت کی گرمی کی وجہ سے اور ٹرپریچر کی انکریز ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر کی جیل بلکل ختم ہو جاتی ہے لہذا ہم ہمیشہ ناظرین کو یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو پروپر طریقے سے اندر رکھا جاؤ اور اس کی پروپر کیل کیجئے اچھا ایک سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ لیس کیرنگ پلانٹ ہے اور لیس وارٹرنگ پلانٹ ہے یعنی اگر آپ اس کو پانی بشک تین چار دن بعد بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی کیل ایس اچھ باقی پلانٹس کی طرح ایس اچھ کوئی اس کی کیل نہیں ہے اب آتے ہیں ناظرین اس کی ٹائپس کی طرف پروکس کی ٹائپس کی بات کیجئے تو بیسیکلی ایلو ویرا کے نام سے دو نام بہت مشہور ہیں ایک ایلو سکو کہتے ہیں جو کہ بیسیکلی سپلنٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور ایک پروپر ایلو ویرا جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہی ایلو ویرا ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں جو ناسا نے اپنے بیس اپروپ پلانٹس میں سے دوسرے نمبر پر اس پر رکھا ہے اب آتے ہیں ناظرین سب سے اہم بات پر وہ ہے اس کی بینیفٹس پہ اور اس کی افادیت پہ اب اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو انگنٹ بینیفٹس اس کے ہیں اور اگر میں بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے ویڈیو ختم ہو جائے مگر اس کے بینیفٹس ختم نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی جو موش امپورٹنٹ بینیفٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج میں ان کے حوالے سے گفتگو کروں تاکہ ہمارے سننے والوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگی تو جی ناظرین اب اس کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو ایلویڈا کا سب سے بڑا بینیفٹس یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کو کٹیں اس کی جیل کو یوز کرنا چاہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے بوڈی کے اندر بیکٹیریہ ہو جاتا ہے مختلف بیسوں کی جنس ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے صبح کے وقت اگر آپ اس کا لیمن جوز کے ساتھ اگر اس کی جیل کو ڈال کر مکس کر کے آپ ایک شیک بنا کر اگر آپ ایک پی لیں تو یہ آپ کے پورے دن کی گرمی کو ختم کر سکتا ہے آپ کے اندر کی چنس کو ختم کر سکتے گا دوسری جو ایک مہن اور اہم چیز ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر کاسمیٹکس کے لیے اس کو آپ بہت زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے رنکلز آ جاتے ہیں آپ کے آنکوں کے لیے ہلکی آ جاتے ہیں آپ کی جو سکن ہے وہ رف ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس کی جیل سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے آپ اس کے لیے کو کٹیں اور سمپل بغیر کسی اور چیز کو مکس کیے بغیر آپ اس کو اپنے چہرے پہ لگا لیں آپ اپنے سکن پہ لگا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے تیسی چیز جن لوگوں کے بالوں کی گروت کم ہو رہی ہے جن لوگ کے بال وائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں جن کے بال رف ہو جاتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کی جیل کو آپ کٹیں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ بے شک اس کا جیسے مساج کرتے ہیں بالوں کا تو آپ اس حوالے سے بالوں کا مساج کر سکتے ہیں تیسی چیز آپ کے اندر کی گرمی کو ختم کر دے گا چوتھی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اور کن کن چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ کے جتنے بھی انٹی ٹاکسک میٹریل انٹی ٹاکسک بیکٹیریا جتنے بھی ہامفل بیکٹیریا آپ کے اٹمسفر میں ہوتے ہیں یہ اس کو بھی ابزورگ کر کے آپ کے اٹمسفر کو نیٹ اینٹ کلین کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے اس کی یہ آپ کے جساں بھی گرمی کا موسم آپ کے سامنے موجود ہے تو گرمی کے حوالے سے آپ کے اندر کی جتنی بھی کرمائی شرط عذابیت ہے اس کا جوس اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تو ناظرین یہ تھے وہ فوائد جو آپ کے سامنے میں نے الہویرہ کے حوالے سے چند فوائد پیش کی ہے حالانکہ اس کے اندگند فوائد ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر اس کے فوائد پر بات کی جائے تو ویڈیو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے فوائد کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے اس کے کچھ اور فوائد کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے شکریہ